بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکوید مامن پرنسز کی طرف سے سب کو ویلکم خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو فالو کریں سسکرائب کریں اور دل گھول کر فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کری بلکہ اپنی بہن کی طرف سے بھیجا ہوا پیار سے وہ اس کی سٹوری شیئر کر رہی ہوں میری بہن پاکستان میں ہوتی ہے الحمدللہ بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ کس ریلا بناتی ہے تو سب اس کے ہاتھ کے گزرے لے کی بہت تعریف کرتے ہیں تو میں نے بھی اس کا مزاق سکا کہ میرے لیے بھی بنانا تو کہہ رہی کیسے بھیجنے تو میں نے بنا کے سیزن میں جب اچھی کاج رہے ہیں تو فریز کر لینا تو اس نے دیکھیں اس طرح سے مجھے اس کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اس لئے مجھے لگا اگر آپ کسی کو کچھ بھیجنا چاہتے ہیں جو آپ سے بہت دور ہے اور اس طرح سے آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں تو اس نے ایک ڈیبے میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر رہے ہیں جو کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ ایک پیکٹ کو نکالیں اور اس کو یوز کر لیں فریز کے اندر رکھتے ہیں پانچ سات دن ہفتہ یہ خراب نہیں ہوگا اور پھر بعد میں جب دوبارہ آپ کو ضرورت ہو تو دوسرا پیکٹ نکالیں مجھے اس کا آئی ڈیا بہت اچھا لگا کہ اس نے کس طرح سے دیکھیں بچائے سارا کٹھا فریز کرنے اسے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر فریز گیا میں نے ایک پیکٹ کو نکالا ہے نکال کے تھوڑے روم ٹمپریچر پر رکھا اور ہمیں اس کو مایکروویف کر لوں گی یہ مجھے کہہ رہی تھی پین میں گرم کر لینا بہت زیادہ ہائی کلیم پر نہیں کرنا دیکھیں یہ بہترین سا ماشاءاللہ گزریلا جو ہے میری پیاری سی بہن کے ہاتھ کا بنا ہوا بلکور آئی ڈیا انجوائی کرنے کے لیے میں نے اس کو کہا تھا میں لیے کچھ زیادہ نٹس وغیرہ نے ڈالنا مجھے بیسے صرف لائچی ڈالی ہو تو وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے تو چلیں ہم میں اس کو کرتی ہوں انجوائی اس طرح سے اگر آپ کو بھی کوئی بہن بھائی آپ سے بہتر رہتا ہے اور آپ اس کو کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے لیے بھی کچھ بھی بنا کے سیف کر کے بھیج سکتے ہیں میں میت کرتی ہوں آپ کو یہ میری ٹپ اچھی لگی ہوگی میری تو ہی میری بہن کی ہے چلیں پھر انشاءاللہ ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ